بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اید کے ڈریس کا ٹیٹوریل شیئر کیا ہے صرف دو میٹر فیبرک سے ہم نے بہت بڑے گیر والی فروک ریڈی کی ہے کم پیسوں سے اور کم وقت میں ہم نے بہت خوبصورت فروک ریڈی کی ہے اگر آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیا تو آپ کی بینہ انرجی زائیں ہوئے آپ بہت خوبصورت جو ہے وہ فروک ریڈی کر سکتے فروک کے لیے میں نے دو میٹر ویسکوز فیبرک لیا ہے جو اس کی پیٹی ہے ٹاپ پارٹ اس کا میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے لیندھ اس کی پندرہ انچ تک ہے اور ویردھ اس کی بیس انچ تک ہے اب یہاں پہ ہم نے کندہ وائیرمنٹ کرنا ہے تو سات انچ تک میں نے کندہ رکھنا ہے اور جو اس کا آم ہول ہے وہ ہم نے تقریباً ساڑھے سات انچ تک رکھنا ہے اس کی فیٹنگ ہم تھوڑی لوز رکھیں گے کیونکہ عموماً جو بچیاں ہوتی ہیں وہ جلدی کپڑے پھڑ جاتی ہیں ان کے اس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا لوز ہی رکھنا ہے اب دس انچ تک میں نے اس کی جو چیسٹ ہے وہ رکھنی ہے اور نو انچ تک ہم یہاں پہ اس کی رکھیں گے فیٹنگ اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ مزید آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ نے اپنا ناب جو ہے وہ اپنے اکارڈنگ کٹنگ کرنی ہے جسٹ میں نے آپ کو ایک میتھڈ بتایا ہے اور یہ والی جو فراغ ہے تقریباً سولہ سے سترہ سال کی بچی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے جو اس کی فیٹنگ ہے وہ آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں کندے کو ہم نے ایک انچ تک ڈاؤن رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ پیچھے کی طرف نہ جکے اس کی فینشنگ بہت ہی خوبصورت آئے آم ہول کو بھی ہم نے ہاف انچ تک ڈاؤن کر لینا ہے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے گلہ ریڈی کرنا ہے تو میں نے لیس سے گلہ ریڈی کیا ہے اگر آپ اس طریقے سے گلہ بنانا چاہتے ہیں تو میری آل ریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گلے کے مطابق تو آپ اس طرح کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائنر گلہ بنا سکتے ہیں بغیر لیس کو کٹ کیے یہ دیکھیں میں نے بغیر لیس کو کٹ کیے پٹی والا گلہ ریڈی کیا ہے آپ نے میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں اور آئی بٹن پر بھی دے دوں گی آپ نے اسے لازمی واش کرنا اور اس طرح کا گلہ آپ نے لازمی بنانا ہے اب ہم نے ہاف انچ تک نیچے سے ایکسٹرا کپڑا چھوڑ کے اوپر کی طرف ہم نے گلہ لگا لیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارا گلہ بلکل ریڈی میٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے گیر کی کٹنگ کرنی ہے تو پہلے ہم نے گیر کی کٹنگ کی تھی اور طریقے سے اب ہم نے کرنی ہے اور طریقے سے اب ساڑھے نو یا دس انچ تک جو فٹنگ ہماری اس کے مطابق ہم نے گیر کی کٹنگ کر لینی ہے اب جو بند والی سائیڈ ہے وہاں پر ہم نے چھ انچ تک نشان لگانا ہے اگر ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ ٹوٹل بارہ انچ تک ہو جائے گی کیونکہ یہ ڈبل فولڈ ہے اور ویسے بھی بند سائیڈ ہے تو اس وجہ سے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ بارہ انچ تک ہو جائے گی گیر والی سائیڈ سے دامن والی سائیڈ سے ہم نے چڑائی میں بارہ انچ تک نشان لگانا ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ چوبیس انچ تک ہو جائے گی اب سٹریٹ ہم نے اس کو ملا دینا ہے اب جیسا ہم نے نشان لگایا ہے ویسے ہی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اگر اس طریقے سے آپ بناتے ہیں بہت ہی کم کپڑے میں بہت ہی زیادہ گیر والی جو ہماری فراغ ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اب اس کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے تو پہلے ہم جو ہے وہ ریب والا پارٹ اور ریب کے ساتھ رکھیں گے تو اس کی فنشنگ صحیح نہیں آئے گی اب ہم سٹریٹ والا پارٹ جو ہے وہ اس کو ریب کے ساتھ رکھیں گے یہ دیکھیں اوپر سے اور نیچے سے جو اس کی گلائی ہے وہ بلکل پرفیکٹ آئی ہے اب جو ہماری بیک سائیڈ ہے اس کو تو ہم سمپلی جوڑ دیں گے اس میں ہم نے کوئی بھی لیس وغیرہ نہیں لگانی جو فرنٹ والی سائیڈ ہے اس میں ہم نے پائپنگ کرنی ہے اور پائپنگ کے بعد ہم نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ٹرائنگل لگانے ہیں اگر آپ دوسرے ٹرائنگل لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ سمپلی اس میں جو ہے وہ صرف پائپنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ٹراؤزر کے ساتھ والی میرے پاس پائپنگ ہے تو پائپنگ کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ فکس کر دینا ہے دونوں سائیڈوں پر آپ چاہے تو اس کے اندر لیس بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر پائپنگ بھی کر سکتے ہیں میں نے دونوں سائیڈوں پر پائپنگ کی ہے اور پائپنگ کرنے کے بعد جو اس کا ٹاپ آٹ ہے وہ ہم اس کے ساتھ جوڑ لیں گے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ٹرائنگل لگا لیں گے یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ ہم نے ہاف ہاف انچ تک اس کے ساتھ ہی ٹرائنگل لگا لینے ہیں اس طریقے سے ہم نے ٹرائنگل لگا لیے ہیں اور جو اس کا ٹاپ پارٹ ہے وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اب آ جاتی ہے بیک سائیڈ کی باری تو اس کے ساتھ ہی ہم نے بیک سائیڈ اٹیچ کر دینے ہیں جو اس کے کندے ہیں وہ ہم نے اٹیچ کرنے ہیں ایک ایک انچ کا وقفہ چھوڑ کے میں نے اس کے اوپر ٹرائنگل لگایا ہے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ دوسرے ٹرائنگل بھی لگا سکتے ہیں یہ والی ٹرائنگل کی ویڈیو آل ریڈی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ اسے لازمی وزٹ کیجئے گا اب ہم کندے اٹیچ کر لیتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ فیٹنگ والی سلائی لگا لینی ہے فیٹنگ والی سلائی لگانے کے بعد جو اس کے بازو ہے وہ میں نے نارملی کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس پر جسٹ میں نے پائپنگ کی تھی اگر آپ پائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پائپنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ترپائی بھی کر سکتے ہیں فیٹنگ کی سلائی لگ چکی ہے اب ہم نے مین پروسیس اس کا کرنا ہے اس فرنٹ والا جو پارٹ ہے اس پر بھی میں نے صرف فرنٹ والے پارٹ کو جسٹ فولڈ کیا ہے باقی کو میں نے فولڈ نہیں کیا کیونکہ اس پر میں نے پٹی لگانی ہے جو پائپنگ لگائی ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہم نے ٹروجر والے فیبرک سے پٹی لگانی ہے اگر آپ کے پاس لیس ہے تو آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں میں نے ڈیڑھ انچ جو چوڑی پٹی ہے اس کو فولڈ کر کے ایک انچ رہ گئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر اوپر لگانی ہے اور دامن پر بھی صرف سینٹر میں ہی میں نے یہ پٹی لگانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کوئی لیس بھی لگا سکتے ہیں چونکہ اتنی چوڑی لیس میرے پاس اویلیبل نہیں تھی سور بھی میں نے ارجنٹ سلائی کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے ٹروجر والے ساتھ کا فیبرک لگا لیا اب یہاں پر ہم فینشنگ کے ساتھ سلائی لگا لیں گے سلائی ہماری لگ چکی ہے اور ہم نے پائپنگ بھی کر لی ہے پوری فراغ کے گیر پر ہم نے پائپنگ کر لی ہے سمپلی جس طریقے سے ہم پائپنگ کرتے ہیں اب ہم نے صرف بازو کو اٹیج کرنا ہے بیک سائٹ کا جو بیک نیک ہے وہ بھی ہم نے بنا لیا ہے صرف بازو اٹیج کرتے ہیں بینہ ویڈیو کو بڑھائے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی خوبصورت فراغ کا ڈیزائن شیئر کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرانڈ اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں یہ ہے جس کا فائنل لک آپ اسے لازمی ٹرائی کریے گا تو اب جناب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی